نمازکار بہت بہت سواگت بہت بہت ویلکم ای ٹی وی میں آپ کا اور اس وقت آپ سے مخاطب ہوں میں پرشاند پانڈے اور ہمارے ساتھ جو سنمائی شخصیت موجود ہیں انہوں نے جو سفر تے کیا ہے وہ کافی انسپائرنگ ہے اور آج جب ریس تری کے بارے میں ہم ریمو ڈی سوزا سے بات کر رہے ہیں تو بہت سارا وقت یاد آتا ہے بہت ساری تصویریں یاد آتی ہیں ریمو اس پورے سفر میں ہم آپ کو بہت الگ الگ رولز میں دیکھتے ہیں آج بھلے آپ سب ہی کو ایک کیپٹن اپ ڈی شپ کی طرح نچا رہے ہوں ان کے لیے بہترینی موشن ایکشن کر رہے ہوں لیکن ان سب سے جوڑی جو آپ کی یادرہ ہے جو آپ کا سفر ہے آپ کی جردی ہے وہ بہت زیادہ انسپائرنگ ہے میں کہوں گا بہت 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 ویلکم آپ کا ای ٹی وی میں ریس تری ہے کیا آپ کے نظریت سے ریس تری میرے لیے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ میں کہوں گا کہ یہ سپنا رہا ہے میرا سپنا سے بھی بڑھ کر کیونکہ سپنا تو وہ ہوتا جو آپ دیکھتے ہیں یہ تو وہ تھا جو میں نے شاید دیکھا ہی نہیں تھا ریس تری کرنا میرے لیے ایک جورنی کا ایک پڑاو پورا کرنا وہ ہوتا ہے کیونکہ ریس تری جو بنانے والے ہیں وہ رمیش تورانی ہے اس میں جو ایکٹ کرے ہیں وہ سلمان کھان ہے مجھے یاد ہے رمیش تورانی کے پہلی فلم اسے پروڈیوسر اوزار جس میں سلمان کھان ایکٹر تھے اس فلم میں میں بیگران دانسر تھا اور آج انہی کی فلم کو ڈیریکٹ کرنا ہے اسے دیریکٹر کیپٹن آب دو شپ بننا میرے لیے ایک جورنی کا ایک پڑاو پورا کرنا ہے لیکن جہاں تک میری ریسرچ کہتی ہے وہ یہ کہ ریس تری یہ پروجیکٹ نہیں تھا یہ کچھ اور تھا اور یہاں تک کیا کیا رہا وہ ہمارے درشک جاننا چاہیے ریس تری کے پہلے ہم کچھ اور کرنے والے تھے میں اور سلمان صاحب ایک فلم تیاری کر رہے تھے جو جو کہ ایک باپ اور بیٹی کی کہانی ہے اور جو کہ ڈانس بیس بھی فلم ہے اور وہ ہم لوگ کرنے والے تھے اور آل موسٹ سکرپ سب کچھ ریڈی ہو گئی تھی ہم لوگ ڈیٹ انانس کرنے والے تھے اور سڈنلی مجھے ایک فون آتا ہے سلمان صاحب کہ گھر پہ آجاؤ کچھ ایمبورنٹ بات ہے مجھے ایسا لگا کہ شاید اس فلم کی ڈیٹ کے انانس کرنے والے ہوگی جب میں پہنچا گھر پہ تو ہمیشی بیٹے سے سامنے اور انہوں نے کہا کہ کہ ہم لوگ اپنی فلم تھوڑی دے بات کردے ہیں پہلے زئیستری کرتے ہیں اور میں بہت خوش ہو گئے میں نے کہا ٹھیک ہے میں تو ایک فلم کرنے آیا تھا آپ کے ساتھ میں اپنے دو دو آفر کردی ہے تو ہم بری بری ایپی اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ایک ڈیریکٹر کے لیے کی سلمان صاحب نے ایک کی جے کے دو فلم دے دی دی تو اس میں ہم کون کس طرح گانیل کپور دیکھنے والے ہیں اس میں آپ ایک بہت ہی سیریس ٹھیک کیانیل سے دیکھیں گے جو بہت ہی امیزنگ ایکشن کرتے بھی دکھیں گے اور ہیڈ اف دے فیملی ہیں اور بہت بہت کچھ الگ ہے اس میں اور بہت ہی سٹائلیش ہیں اس ایج پہ بھی جو سٹائل لے کے آتے ہیں سکرین پہ وہ کمال ہے ڈانس کے نظریہ سے دیکھیں تو آپ کے حساب سے آج کل انڈسٹری ایک دم کمال کے ڈانسر لا رہی ہے کون آپ کے زیادہ پسندیدہ ڈانس ہے دیکھیں آج کے تاریخ میں دانسیگ کو لے کے کافی لوگ سیریس ہوگے ہیں ساوے ایکٹرز جتنے بھی ہیں مطلب ہمیلے فیملے دونوں ایکٹرز اتنے وہ ہوگے ہیں کہ آج کل جتنے بھی آتے ہیں وہ سب دانس کے ماہر ہیں اور افکر سٹارڈ ہوا تھا بہت پہلے بہت پہلے جو تریند چینج ہوئے وہ رتک سے چینج ہوئے ہیں اس کے بعد شاہد اس کے بعد اب وارون ٹائگر جتنے بھی ہیں بھی ہیں سب لوگ اچھے ڈانس کرتے ہیں انفیکٹ ایری ون کن ڈانس جس ریلی ویل ایری ون ڈانسر بیسیلی اس میں سے کوئی ایک چننہ بہت مشکل ہوگا کیونکہ سب ہی اپنے اپنے فیلم ٹائپ کی اپنے سٹائل میں مہر ہیں اے بی سی ڈی کو لے کے بھی کچھ چلے گا آگے یہ تو کیونکہ یہ فلم تو آگے ہیں لیٹس ہوپ لیٹسی کیا ہوتا ہے وہ ڈیزنی پر ڈیپینڈ کرتا ہے کیا وہ کیا ساتھ ہیں اس فلم کا سلیں بابی اس فلم سے جڑے ہیں بہت عرصے بعد جڑے ہیں اور پچھلے بعد جب ہماری بات چیت ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ اس فلم سے واپسی کرنا ان کے لیے بہت ہی خوشکسمتی کی بات ہے کیونکہ انہیں ایک ٹیم نظر آئی بابی میں کتنا پوٹینشل دیکھ رہے ہیں آپ یا کیا کچھ اور نظر آ سکتا ہے ان کے حق سے ایک ڈیریکٹر کے نظریے دیکھیں دیکھیں اس ایککٹر اس ایلوک سب میں تو وہ پہلے سی اپنے آپ کو پروف کچک ہیں کیونکہ اچھے 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 بیچ میں شاید کچھ لوڈا ہوا تھا شاید وہ لوڈا ہوا چلے گئے تھے اور لوگ تھوڑا سا بھول گئے ان کو لیکن واپس آنا یہ صرف ان کے لیے نہیں لیکن انسٹری کے لیے بہت اچھی بات ہے ہمارے لیے اچھی بات ہے آپ کو ایک اور ایک ایسا ایکٹر ملتا ہے جو کی کمال کا ایکٹر ہے وہ واپس آ گیا ہے امیزنگ ایس ایس فائٹر ایس ایس فلم ہے اس میں تو آپ کوئی بڑا سپرائز ملے گا آخری سوال سلمان خان بہت سارا کام کر رہے ہیں آپ کے پاس بہت سادہ فلمیں ہیں چیا چیز مس کرتے ہیں اپنے پرانے دنوں کی اپنے پرانے دنوں کی وہ ٹائم مس کرتا ہوں جب میں جب میں ترس کچھ کام نہیں ہوتا تھا اور بس اٹھ کے کہیں بھی چلتے تھے دوستوں کو بلا کے وہ وقت تھوڑا سا مس کرتا ہوں لیکن وہ پتہ نے دوست مس کرتا ہوں لیکن وہ الگ ٹائم تو اس ٹائم کے لئے ٹھیک تھا شاید آج وہ نکلتا ہوں واپس میں شاید مہت بہت شکریہ ہم سے باتشیت کرنے کا امید کرتے ہیں کہ پردے پر رئیس تری بہتر اور بہترین بنیں اور در شکل سے خوب پسند کریں